کی جائے وہ تو کم ہے لیکن ایک اچھی چیز یہ ہم نے دیکھی کہ یہ جو پاکستان کا ایک جو پورا پوری ایک متحد ہوا پاکستان اور سب نے مل کر چاہے وہ علماء اکرام ہوں چاہے وہ سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنا والے لوگ ہوں سیول سوسائٹی کے لوگ ہوں حکومت اکراؤس تا بورڈ تمام طبقوں نے مل کر اس واقعے کے خلاف جو ہے آواز اٹھائیے اور اس کی مضمت کی ہے اور پاکستان وہ ملک ہے جس نے فوری طور پہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے فوری طور پر اس پر ایکشن لیا دوسری طرف بھارت میں ہم دیکھتے ہیں اب دیکھیں گے دو ایک پاکستان کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک روس تا بورڈ اس کی مضمت بھی ہوئی ہے گورنمنٹ نے ایکشن بھی لیا ہے اور ادنان ملک ادنان جو نے ان کی جان بچانے کی کوشش کی ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا ہے اوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے لیکن دوسری طرف بھارت میں ہم دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ایسے واقعات ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر لیکن ان کی حکومت بیان تو چھوڑ دے وہ خود ایسے واقعات کی پشت پنائی بھی کرتے ہیں اور وہ ہیں فاشسٹ وہ شکل آپ دیکھ رہے ہیں جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے اور جو مسلمانوں کے ساتھ اور اقلیتوں کے ساتھ بھارت کے اندر ہو رہا ہے وہاں پہ بھی آپ اس کو کمپیرزن کر لیں کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف پاکستان ہے اور دوسری طرف وہ بھارت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسی اسی اس کے ساتھ ہی انٹرنیشنل کمیونٹی پہ زور لگانا چاہیے ان پہ کہ بھارت کے واقعات کی وہ اس طرح سے نام میڈیا کورج ہوتی ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پہ خاموش ہوتا ہے اور آواز بھی نہیں اٹھتی جو ڈیلی بیسس پر روزانہ کی بنیاد پر بھارت کے اندر ہو رہا ہے اس پر بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھرپور انداز میں آواز اٹھانی چاہیے ٹھیک ہے فیسے صاحب تینکیو علی محمد خان صاحب پلیز علی محمد خان صاحب پلیز